اسلام علیکم میں امداد سمرو انتخابات کی قسمت کا فیصلہ آج ہوگا آج ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے ایک بڑی بیٹھک ہوئی تھی کل جس میں سبوتاز آٹھ فروری کا جو پلان ہے کہ آٹھ فروری کو سبوتاز کرے عمران خان صاحب کا ہے پی ٹی آئی کا اس کا توڑ نکالا گیا عمران خان صاحب کو ایک اور جھٹکہ ملا ہے ایک بڑا فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آیا ہے فیصلوں پر فیصلے آ رہے ہیں عمران خان کے خلاف اب کون سا بڑا فیصلہ آیا ہے اس پر میں بات کروں گا اور انتخابات کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر بات ہوگی کیونکہ انتخابات کو لے کر ہر طرف تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے دو صوبوں میں جن کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے موسم شدید ہوگا تو وہاں پر انتخابات نہیں ہو سکتے لہٰذا فروری میں انتخابات نہ کروائے جائیں انتخابات آگے لے کر جائے جائیں یہ ڈیماند مولانا فضل الرحمن صاحب کی تھی مسلمی قنون بھی کسی حد تک مارچ تک انتخابات ڈیلے کرنا چاہتی تھی لیکن پھر جو صورتحال بن گئی اس میں پھر مسلمی قنون کمفرٹیبل ہو گئی انہوں نے وہ جو اندر کھاتے ڈیمانڈ تھی وہ انہوں نے ڈیمانڈ کرنا بند کر دی بلکہ پھر یہ کیانا شروع کر دیا کہ نہیں انتخابات اب آٹھ فروری کوئی ہونے چاہیے اس سے ڈیلے ہوں گے تو پھر ہم تحریک میں جائیں گے اس طرح کی سٹیٹمنٹس بھی مسلمی قنون کی طرف سے آئیں لیکن وہ جو خدشات تھے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ان خدشات نے شکل دکھانا شروع کر دی ہے یعنی وہ خدشات ٹھیک ثابت ہونا شروع ہوئے مسلسل حملے ہو رہے ہیں خبر پختورخواہ میں اور بلوچستان میں خبر پختورخواہ میں کل تو ایک کینڈیٹ اپنا ختل کر دیا گیا بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے کئی امیدواروں کے اوپر حملے ہوئے ہیں سبی میں ہوا کوئٹا میں ہوا اور اس پر تو پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو پراپر لکھ بھیجا ہے کہ بھائی اس صورتحال کو دیکھ لیں اس صورتحال کا جائزہ لیں اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے آج اجلاس کرے گی اور اس اجلاس میں جو ہے وہ کے پی کے اور بلوچستان ان دونوں صوبوں کی بگڑتی ہوئی جو صورتحال ہے اس کا نوٹس لیا گیا ہے اور تین بجے طلب کیا گیا ہے دونوں صوبوں کے نگران وزیر داخلہ وفاقی بھی اور صوبائی سیکٹری داخلہ کو اور خیبر پختون خواہر بلوچستان کے چیف سیکٹریز اور آئی جیز کو اور دیگر جو انٹیلیجنس ادارے ہیں جو صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے اب مسلسل دیشتگردی کی لہر جو ہے بلوچستان کے تقریباً ہر علاقے میں نظر آ رہی ہے اب کیونکہ کچھ لوگ ابھی بھی یہ آس لگائے بیٹھے ہیں یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریزن بنے کوئی نہ کوئی سبب بنے کہ الیکشن مرتبی کروائے جائے کسی نہ کسی صورت کل سپریم کورڈ نے ایک مقدمے کی سماعت میں کہا گے ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیں گے جس میں الیکشن تاخیر کا شکار ہو الیکشن کمیشن نے ایک پریس لیز جاری کیا کہ جو معاملات جن کو رشانوں کا معاملہ انتخابی نشانات یا کاغذات کی نامنظوری کا معاملہ جو تھا وہ سپریم کورڈ تک جانے کے بعد یا الادلیہ میں جانے کے بعد اگر بیلٹ پیپر کی چھپائی کچھ حلقوں میں متاثر ہوئی یا رکنی پڑی یا دوبارہ بیلٹ پیپر چھاپنے پڑے تو اس پر الیکشن کمیشن نے کل کچھ اپنے خدشات کا اظہار کیا لیکن وہ چند حلقوں تک تھا اس میں الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہمارے پاس پہلے ہی اکیس ہزار سے زیادہ امیدوار ہے اور ہمیں کچھ چوبیس ہزار ٹن انہوں نے کہا کہ کاغذ درکار ہوگا لیکن ہم نے وہ سائز کم کر کے بیلٹ پیپر کا تو اکیس ہزار کچھ ٹن تک ہم اس کو لے کر آگئے ہیں لیکن اگر جن حلقوں کے کاغذات اپنے بیلٹ پیپر چھپ دیئے اور بیلٹ پیپر چھپنے کے بعد عدالت کچھ آرڈر کرتی ہے کہ فیلان امیدوار کو بھی شامل کر لیں یا فیلان کو فیلان شام دے دیں تو اس کے بعد پرابلم ہوگی تو ایسے کچھ ہلکے اس میں انہوں نے کہا کہ اول تو ہمارے پاس کاغذ نہیں ہوگا لیکن اگر ہم کاغذ کا بدوبست کر بھی لیں تو پھر جو اپنا چھاپا کھانے ہیں جو پبلشنز ہیں چھاپنے والے وہ کیا ہوتا ہے پریس مشینوں والے وہ اگر ہمیں چھاپ کے دیں گے تو پھر ہم وہ میٹ کر پائیں گے اپنی ڈیمانڈ ورنہ پھر ایسے ہلکوں میں انتخابات موخر کر دیا جا اگر میں نے الیکشن کمیشن کے سورسز سے پوچھا میں نے کہا یہ تو بڑی خطرے کی گھنٹی آپ نے بجا دی ہے کہ بھئی ایسے تو کئی ہلکے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں کئی ہلکے نہیں ہیں کچھ ہلکے ہیں لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم ہمارے پاس دستیاب کاغذ جو ہے اس میں سے یہ ڈیمانڈ میٹ کر لیں اور انہوں نے ذرا الیکشن کمیشن کے سورسز جو ہے ہائی فائی سورسز بڑے لیول کے سورسز انہوں نے ذرا ایک ہوتا ہے کہا کہ بدمزگی ہو رہی ہے یا مزا کے قرآہ ہو رہا ہے انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا بیزاری کا اظہار کیا کہ یہ جو اس موقع پر آ کر عدالتیں جو فیصلے دے رہی ہیں انٹروین کر رہی ہیں الیکشن کمیشن کے کام میں تو الیکشن کمیشن کا کام متاثر ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو الیکشن اپنے وقت پر کروانے ہیں ہر صورت کروانے ہیں جن حلقوں میں اگر ہم بیلٹ پیپر چھاپ نہیں پائیں گے اپنا عدالتی فیصلوں کی وجہ سے وہ ہم موقع کر دیں گے لیکن ظاہر ہے جن حلقوں میں اگر اس طرح کی ریزن سے کہ الیکشن کمیشن اپنی بیلٹ پیپر نہیں مہیا کر پا رہا تو ظاہر ہے یہ ایک کیا کہتے ہیں الیکشن عمل کے اوپر ایک اچھا شگون نہیں ہوگا یہ نیک شگون نہیں ہوگا یہ ایک بدمزگیسی ہو جائے گی بدمزہ ہو جائے گا معاملہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالتوں نے یہ روک دے سننا مقدمات الیکشن سے متعلق تو پھر آسانی ہو جائے گی آج ہم بات کریں ایک ہم فروری ہے بیچ میں ٹوٹل اپنا چھ دن سات دن ہے آٹھ سی دن انتخابات ہیں ابھی بھی اگر عدالت مقدمات سنیں گی تو پھر ظاہر ہے مسئلہ ہوگا تو ایک تو یہ معاملہ لیکن جو دوسرا معاملہ زیادہ سنجیدہ ہے وہ ہے امن و امان کا اب امن و امان کے معاملے کو لے کر جو آج اجلاس ہو رہا ہے اس میں جو الیکشن کمیشن کیونکہ آثورٹی ہے اور الیکشن کمیشن میں نے اپنے سورسز سے بات کی کہ جی اجلاس میں آپ کیا کریں گے بطب ان سے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بتائیں گے کہ بھئی کیوں امن و امان ٹھیک نہیں پوچھیں گے جواب تلبی کریں گے داروں سے کہ آپ امن و امان ٹھیک کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کیوں نہیں کینیڈیٹ کو تحفظ فراند کیا جا رہا اگر پولنگ اگر آج یہ سورتال ہے تو پولنگ ڈے پر کیا سورتال ہوگی تاکہ پولنگ ڈے کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنایا جا سکے اچھا اب الیکشن کمیشن ظاہر ہے وہ ان کو جو انتظامیاں ہماری ہوتی ہے نارملی جو سورتال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انتظامیاں کہتی ہے کہ بسند میں اگر وہ کیا ہوتی ہے دھاتی دور میں مزاج کی بات بتا رہا ہوں دھاتی دور جو ہے وہ روک نہیں پاتے بسند مند کروا دی اور اس طرح کی کئی ایسے واقعات ہے بارے ہاں کہ جی کہتے ہیں سڑکیں مند کرلو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کام نہ کرنا پڑے تو کوئی برید نہیں ہے کہ جو انتظامیاں ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے آ کر وہ کہہ دے کہ دیکھیں جی سورتال بہتر ہونے تک انتخابات پھر ملتگی کر دیں یا کچھ حلقے کچھ علاقوں میں بات کریں گے کس طرح کر لیں لیکن اسا ہونے نہیں جا رہا انتخابات اپنے وقت پر ہونے جا رہے ہیں آٹھ فروری کوئی ہونے جا رہے ہیں اس کی جو چاند نظر آتا ہے نا عید سے پہلے وہ چاند کل نظر آ گیا تھا وہ چاند نظر آیا تھا کور کمانڈر کانفرنس میں کور کمانڈر کانفرنس دو سو باسٹری کور کمانڈر کانفرنس آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی سربراہی میں ہوئی اور اس میں کئی امور جس میں کشمیر کا مسئلہ تیشتگردی کا مسئلہ افغانستان کے ساتھ معاملات اپنا اسمگلنگ کا معاملہ بجلی چوری کا معاملہ انڈیا کی جاریت فلسطین کا مسئلہ یہ سارے معاملات پر اپنا ڈسکشن ہوا ہے لیکن کیونکہ میں الیکشن پر بات کرنا چاہ رہا ہو تو اس میں دو چیزیں کور کمانڈر کانفرنس میں ہوئی ہیں ایک یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ جی وہ آج الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا تو اس اجلاس میں الیکشن کمیشن لائنڈ آرڈر کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے متعلقہ ایجنسیوں کو متعلقہ حکومتوں کو متعلقہ پولیس متعلقہ دیگر ادارے ان کو ادایت جاری کرے گی اور ایک پراپر ان سے آپ اپنا سردرگی بازی لگا دیں تو اس سے پہلے جو کور کمانڈر کانفرنس جو ہوئی کل اس میں کہا گیا جو پریسلیز ہے میں اس کے کوٹ ان کوٹ جو دیئے گئے آئی اس پی آر کی طرف سے جملے ہیں اس کے متعلق الیکشن کے متعلق اور آٹھ فروری کا پلین سبوتاز جو ہے نا اس کے متعلق جو جملے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پریسلیز میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فورم نے عام انتخابات دوہزار چوبیس کے پرمون انعقاد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاملت کے لیے پاکستان آرمی کی تائیناتی پر بھی تباردہ خیال کیا شرکہ کانفرنس نے کہا کہ پاک فوج آئینی منڈٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت تقویز کردہ ہدایات کے مطابق فرائض سر انجام دے گی یعنی جو سیکیورٹی الیکشن کمیشن مانگ رہی ہے پاک فوج وہ فراہم کرے گی یعنی یہ خدشہ تھا نا کہ امن امان کی صورتحال اور اس میں دوسری تیسری بار فوج کا ادارہ اس ارادے کا اظہار کر رہا ہے اس عظم کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کی ہدایات اور احکامات کی روشنی میں جو سیکیورٹی چاہیے ہوگی جو تعاون چاہیے ہوگا آئین پاکستان کے تحت وہ ہم فراہم کریں گے ظاہرہ آئین باؤنڈ کرتا ہے کہ جب انتخابات ہو رہے ہیں تو الیکشن کمیشن ہر ادارے کو احکامات جاری کر سکتا ہے اور ہر ادارہ الیکشن کمیشن کے احکامات عمل درامت کرنے پر وہ پابند ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حاضر الیکشن کمیشن آپ جو کہیں گے وہ کریں گے دوسرا میں پلین سبو تاز ہے اس کے بعد وہ جو بڑا فیصلہ ہے نا عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی کی خلاف ایک اور بڑا سنگین فیصلہ اس پر بھی آتا ہوں اچھا شرکاہ نے شرکاہ کانفرنس نے اس عظم کا اظہار کیا کہ کسی کو بھی سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کرنے اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے جمہوری عمل کو ثبوتات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ وہ شک ہے یہ وہ اس کا پیرا ہے کور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز کا اعلامیہ کا جو آپ تھوڑا سا ذہن پر زور ڈالیں تو جو پی ٹی آئی کے ٹرولز ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی جو ایک پروپیگنڈا ہے یا ثبوتات کرنے کا جو عمل ہے اس کو فالو کر رہے ہوتے اس کو آگے بڑھا رہے ہوتے اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہوتے وہ یہ کہتے رہے کہ آٹھ فروری کو لوگ جو ہیں سڑکوں پر نکلیں گے سڑکیں جام ہو جائیں گے اگر پی ٹی آئی انتخابات میں نہیں ہے تو پھر انتخابات پوری قوم نکل پڑے گی سڑکوں پر دوسرا یہ کہ ٹھپے مارے جائیں گے دو دو چار چار ٹھپے ماریں گے بیلڈ پر بردائیہ کریں گے آ جائیں گے الیکشن میں پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں پہلا الیکشن ہوگا جس میں لاکھوں کی تعداد میں ووٹ زائع ہوں گے یا ہر حلقے میں ووٹ زائع ہو جائیں گے ووٹ جو ہوگے اپنا کیا کہتے ہیں جو گنے جانے والے یعنی جو جائز ووٹ ہوتا ہے جو ویلڈ ووٹ ہوتا ہے وہ کم ہوں گے اور مسترد چدہ ووٹ زیادہ ہو جائیں گے ایسی حکمت عملی پھر یہ الزام لگایا جائے گا کہ جناب یہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا ووٹ تھا یہ اتنا ووٹ اور اس کو ڈبل اسٹیمپنگ کروا کے الیکشن کمیشن نے یہ ووٹ ہمارا زائع کیا تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کسی عمل کو سبوتاز چاہے وہ سیاسی سرگرمی کے نام پر کہ الیکشن سڑکوں پر نکلیں اس کو ناکام بنایا جائے گا اور انتخابی عمل میں کسی قسم کا رکھنا جو کوئی ڈالے گا جمہوری عمل میں اس کو بھی نچھ ڈالی جائے گی سیدھے الفاظ میں تو یہ جو سبوتاز آٹھ فروری کا جو منصوبہ ہے پلان ہے پی ٹی آئی کا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ذہن میں اگر کہیں سے چل رہا ہے تو اس کا توڑ بھی آگیا ہے سامنے اب جناب توشا خانہ میں سزا ہو گئی پہلے اسلام آباد کی عدالت سے پھر اہتصاب عدالت سے کل سزا ہوئی پرسوں سزا ہو گئی عمران خان صاحب کو اور مشرا بی بی کو اپنا توشا خانہ نیاب ریفرنس میں اب ایک اور مقدمہ چل رہا ہے جو مقدمہ اس کا ذکر کرتے ہوئے نا بندہ سو بار سوچتا ہے کہ وہ مقدمہ ہے غیر شرعی نکاح اور ناجائز تعلقات کا ناجائز تعلقات کی جو الزامات تھے وہ تو عدالت نے خود ہی ختم کر دیئے تھے لیکن خواہ ورمانے کانے تو لگائے تھے کہ عمران خان نے ان کی اہلیہ کے ساتھ نکاح سے پہلے تعلقات استعمار کیے تھے عمران خان صاحب کا پرانا طریقہ ہے کہ وہ مقدمات میرٹ پر نہیں لڑتے چاہے فورن فنڈنگ کیس ہو چاہے توشا خانہ کیس ہو چاہے سائفر کیس ہو چھوٹی عدالت میں چلنے والے مقدمات کے خلاف بڑی عدالت سے فیصلے لے لیتے یعنی مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوا سماعت رکوا دیتے کاروائی رکوا دیتے پہلے جب عدالت عمران خان صاحب کی محبت میں مبتلا ہوا کرتی تھی تب سائفر کا مقدمہ نہیں چلنے دیا گیا تحقیقات نہیں ہونے دی گئی توشا خانہ پر پیشرفت نہیں ہونے دی گئی فورن فنڈنگ کیس پر پیشرفت نہیں ہونے دی گئی سارا کچھ رکا ہوا تھا لیکن اب وہ محبتوں والی عدلیہ نہ وہ جج رہے نہ وہ عمران خان رہے تو حالات بدل گئے تو بدلتے حالات میں اب عمران خان صاحب نے جو خاور مانے کا صاحب کی کا مقدمہ تھا غیر شریع نکاح کا عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر وہ مقدمہ عدالت میں لڑنے کے بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے یعنی سیویل کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا نا سینئر سیویل جج قدرت اللہ کی عدالت میں وہاں پر میرٹ پر مقدمہ لڑنے کے بجائے وہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ اور انہوں نے کہا کہ جی عدالت کو رکے کیونکہ گواہوں کے بیانات کلم بند ہو رہے تھے فرد جرم آئے دو چکا گواہوں کے بیانات کی اسٹیج پر انہوں نے کہا کہ روکے تو جسٹس آمیر فاروق صاحب نے سماعت کی کل فیصلہ محفوظ کیا اور پھر محفوظ فیصلہ سنایا انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ عدالت کی کاروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی عدالت کو کاروائی کرنے دے گواہوں کے بیانات کلم بند ہونے کی اسٹیج ہے اس وقت ہم کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتے عمران خان کی درخواست کر دی گئے مسترد اب جو سینئر سیول جیج ہے قدرت اللہ صاحب ان کی عدالت میں گواہوں کے بیانات کلم بند ہوں گے ان کے اوپر چرہ ہوگی چرہ ہونے کے بعد فیصلہ آ جائے گا اور جس سپیٹ سے ما شاء اللہ پاکستان میں عدالتوں نے کام شروع کر دیا ہوا ہے جس طرح نواز شریف صاحب دو اسماتوں کے اندر بری ہو گئے اور جس طرح عمران خان صاحب چند دنوں کے اندر سزا پا گئے دونوں مقدمات میں تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اگلے چند روز میں یہ والا معاملہ جو اخلاقیات اور شرعی حدود کا معاملہ ہے اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے یا ہو سکتا ہے بری کر دیا جائے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے فیصلے ہیں کہ جی اٹھالیس دنوں کی عددت ہوتی ہے اور نکاح جو ہے اٹھالیس دنوں کے بعد میں ہوا ہے یا جو بھی یا یہ ہے کہ بعد میں نکاح کر لیا گیا تو نکاح جو ہے بے ذابتہ نکاح تھا وہ بے ذابتہ ہو گیا یا ہو سکتا ہے یہ فیصلہ ہے یا یہ ہے کہ جناب یہ گلٹی ہے انہوں نے عددت میں نکاح کیا اور غیر شریح حرکت کی تو اس صورت میں بھی ظاہر ہے مورالی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوگا تو یہ ایک بڑا فیصلہ کل آیا کل دو بڑے فیصلے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ